اسلام علیکم ورز آپ دیکھ رہے ہیں امپیریل کرٹنگ اور آج ہم آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت نیکلائن ڈزائن لے کے ہیں چلیں بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے 3.2 انچز کا یہ ویٹھ میں نشان لگا لیا اس کے بعد ہم نے اس کی لیندھ میں 7 انچ کا نشان لگا لینا اور پھر اس کا ایک ہم نے شکور ڈبہ بنا لینا اب اس ڈبے کے اندر ہم ایک خوبصورت سا سیمپل سا گلہ ڈرہ کر لیں گے احتیاط سے آپ اسے ڈرہ کرتے چاہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ سیمپل سا گلہ بن گئے ہم نے گلے کی گریبن ٹوٹل لیندھ لی ہے فورٹین انچ اس میں سے کچھ ہی ساتھ ہمارے گلے کا باقی حصہ ہماری یہ نیچے ٹاک ہے یہاں سے ہم اندر کی طرف ایک سے ڈیڑھ پوائنٹ کا یہ نشان لگائیں گے اور جہاں پہ گلہ ہتم ہوئے وہاں سے بھی قریبن اتنے راکی ہم سکیل کی مدد سے ایک دوسرے سے میچ کر دیں گے اور بعد میں ہمیں سلائی کا مارجن رکھ کے ایک اور لائن لگا دیں گے اور اسی طرح سارے گلے کے بعد باہر باہر بھی ہم سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے یہ ایک لائن ڈرہ کر دیں گے یہ ہماری لائن ڈرہ ہوس کی ہے اب اس لائن کے اوپر آپ نے سارے گلے کو کٹ دیں گے اور ایکسٹرہ جو پی کو کٹ دیں گے اور ایکسٹرہ جو پی کو بیور جی اب ایک پین لے کے آپ گلے کے اوپر لگا دیں تاکہ یہاں سے یہ حرکت نہ کرے ہی لینا اور آپ کا گلہ آسانی سے صحیح بلکل پرفیکٹ کٹنگ ہو اب اندر سے جو ہم نے لائن لگائیں تھی یہ جو ایک پوائنٹ ڈیٹ کو ہم نے پیس رکھا تھا وہاں سے کٹنگ شروع کر رہے ہیں اور اندر والا سارا پیس آپ دوبارہ سے لائن کے اوپر کٹنگ کرتے جائیں اور کاٹ کے لائدہ کر لیں یہ ہم نے سارا ویسٹیجز لائدہ کار کے پیچھے کار دیا اور پین اتار کے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہمارا گلہ یہ کچھ اس شیپ میں آئے گا اب ہم آپ کو یہ گلہ کپڑے کو پیسٹ کر کے بتاتے ہیں یہ کچھ اس طرح آئے گا اور اب ہم اس کا جو ایکسٹرہ کپڑا رکھا ہے سے رفٹ ہی ہم سٹیچ کار لیں گے یہ کپڑے کے اوپر ہم احتیاط سے ایسے سلائل لگاتے جائیں گے اسے چیپی کے اوپر موڑتے جائیں گے اور سارے گلے پہ ہم سلائل لگا دیں گے ہمارا راؤنڈ تھا یہاں پہ اپنی ٹاک لکھا رہن ہے تاکہ یہاں سے کپڑے کو موڑنے میں دکھت پیشنا آئے سیدھے صبح ٹاک کی امومن ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ جو ہوتے ہیں یا پھر بھی شیپ میں یہاں پہ ٹاک ضرور لکھانا پڑتا ہے تاکہ جب ہم یہاں سے کپڑے کو سیدھا کریں تو کہیں کوئی بلو گیا رہنا ہے اب یہ دیکھیں اینڈ پہ جو ہم نے آئیے کپڑا یا نے اس کو بھی اندر کی طرف ایسے احتیاط سے مولڈ کیا ہے اور سلائل گا دی دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح اپنے احتیاط سے مولڈ کار دینے اور کپڑے کو اندر کی طرف انگلی کے ساتھ ایسے سیٹ کرتے ہوئے چیپی کے بردہ کے سلائل لگا دینے ہیں کہ سارے گلے پہ بیورز آپ نے اسی طرح سلائل گا دینے ہیں جہاں پہ بھی روانڈ آئے تو ٹاک لگا کے کپڑے کو آپ نے اس طرح سیٹ کرنا ہے تاکہ جو میں نے پہلے بتایا کہ کوئی اس میں سلوٹ وغیرہ نہ آئے یہ ہمیں سارے اکسٹر کپڑے کو سلائل گا دیا اور یہ ہماری سلائل کریبا کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اسے مشین سے لائدہ کار لیں اور کمیز والے کپڑے پہ آپ اسے رکھ کے سلائل گا لیں یہ اکسٹر دھاگا گیا رکار دیں بیور جی ہم نے کمیز کا کپڑا لے لیا اسے سیدھا رہ کے یہ گلے والے کپڑے کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور بلکل درمیان سے ہم نے کریز بنا کے اس کے اوپر ایک خراب سٹیچ کار دینے یہ بلکل درمیان والی کریز کے اوپر رہا کہ آپ نے سلائل گانی ہے تاکہ جب ہم گلاب نہ آنا شروع کرے تو یہ کہیں سے سرکے نا اور اہمارا گلا بلکل درمیان میں سیٹ ہو کے بنے ہم درمیان کی سلائل احتیاط سے لگا رہے ہیں یہ ان تک ہم نے یہ سلائل لگا دیئے اب یہ دھاکہ اتار کے آپ دوبارہ سے گلے کو سیدھا کار کے یہاں سے بلکل چیپی کے ساتھ ساتھ سٹارٹنگ سے سلائل شروع کریں اور بلکل چیپی کے ساتھ ساتھ آپ سارے سلائل لگاتے جائیں یہ احتیاط سے سارے سلائل اسی طرح آپ کمپلیٹ کر لیں ایسے مشین کو اٹھا کے اپنے یہ چاک میں ہلکا سا گیپ رکھا تھے اس پر بھی اسی طرح سلائل لگا لیں اور پھر اٹھا کے آپ دوبارہ سے سیدھی سلائل لگانا شروع کر لیں احتیاط سے اسی طرح آپ سلائل لگاتے جائیں اور سارے گلے کو کمپلیٹ کر لیں یہ ہمارا گلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اسی مشین سے علیدہ کر کے اس میں سے اپنے ایکسٹر کپڑا کاٹ دیں یہ تھوڑا سا سلائل کے مارجن رکھیں اور باقی سارا ایکسٹر کپڑا آپ کاٹ کے علیدہ کر دیں درمیان میں جو ہمارا ٹاک تھا اس کے درمیان میں بلکل درمیان میں آپ نے ہلکا سا سیزر کی مدد سے یہ درمیان میں ٹاک لگانا ہے اس میں سے کپڑا اتار کے علیدہ نہیں کرنا اور یہ جو ہمارے کنارے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے شے دو اللہ چیز لگا دینے اور یہ جو گلائی والی ہسے ہیں ان میں بھی آپ نے اسی طرح ناچیز لگا کے انہیں سیدھا کرنے کے لیے سیٹ کر لینا ہے بہت چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹاک لگانے ہیں یہ ہمارے سلائل تک نہیں پہنچنے چاہئے اب ہم اسے اس طرح سیدھا کر لیں گے اور پریس کر لیں گے آپ کو جب بھی کپڑا سیدھا کریں اور سلائے کو کرنا ہو تو پریس روڑ کر لیے اگر اس سے نیٹنس زیادہ آتی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک ڈوری ہم نے بنا لی ہوئی ہے یہ ہم نے چروزر والے کپڑے کے اوپر پہلے سے ہی ایک ڈوری تیار کر لیے اسے ہم کمیز کے گلے کے نیچے رکھ کے بلکل ساتھ کر کے بلکل کمیز کو گلے کو بلکل ڈوری ہو کے بلکل ساتھ ساتھ کر کے یہ اس طرح ہم سلائے لگا دیں گے ہم یہ بہت احتیاط کے ساتھ ہوں راستہ اس طرح اٹھا اٹھا کے پار کو یہ سلائے لگائیں گے تاکہ جو اس میں ہمارا رونڈ شیپ ہے یہ بننے میں پرابلم نہ ہو اس طرح آپ ساڑے گلے پہ یہ اپنی جو ڈوری آپ نے بنایا ہے اس سے سیٹ کرتے جاؤ اور یہ سلائے لگاتے جاؤ یہ کپڑا اٹھا اٹھا کے تھوڑا سا ہم یہ سیٹ کرتے جا رہے ہیں اور یہ سلائے ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے یہ آپ کپڑے کو دوری کے اوپر سیٹ کرتے جائیں اور سلائے لگاتے جائیں پیورز یہ اینڈ تک آپ اسی طرح سلائے لگا کے ایک سائیڈ کو کمپلیٹ کر لیں یہ ہماری ایک سائیڈ پہ دوری لگ گئی ہے اب یہاں سے آپ ایک دو دفعہ آگے پیچھے لے جا کے اسے مضبوط کر کے اتار دیں اور پھر یہ جو ایکسٹر دھاگیاں ہیں کاٹ لیں پھر یہ دوری ہماری ایک سائیڈ پہ ہو گئی ہے اب اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پہ بھی لگا دیں گے یہ دوسری سائیڈ پہ لگانے کے لیے ہم نیچے سے دوری لائدہ کر کے اس طرح رکھ لیں گے اور دوبارہ سے سائیڈ کر کے بلکل سات سات یہ دوری کے بلکل سات سات کپڑے کو راکھ کے ہم یہ سائیڈ گا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے والے حصے پہ سائیڈ گا ہی ہے دوسری سے اس طرح سائیڈ کرتے جاؤ اور یہ جیسے پہلے ہم نے راون میٹ احتیاط سے اٹھا اٹھا کے یہ سیٹ کیا تھا اس طرح اس سائیڈ پہ بھی آپ یہ بار بار سیٹ کر کے دوری کو گلے کے ساتھ اٹیچ کرتے جاؤں دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے ہو جائے اور آپ اگر بگنر ہو تو آپ کو یہ گلے پہ دوری لگانے میں کوئی دکت پیش نہ آئے یہ دیکھیں گریبا ہمارا یہ سارا گلہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ بلکل ہماری بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ دوریز پہ اٹھجسٹ ہو گئی ہے اب اسے مشین سے لائدہ کر کے آپ ایکسٹر کپڑے کو اتار لیں دیکھیں یہ ہمارا گلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہماری دوری لگ گئی ہے اب اس کے نیچے ہم نے قریبا دو انچ سوڑا کپڑا لگا دینا ہے کپڑے کو ہم نے ڈبل کارکے اندر سے سلائل لگا لیا اور جتنا اب ہم نے گلہ رکھنا ہے وہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے میں نے سات انچ کا گلہ رکھنا ہے اور اس پہ میں نے نشان لگا لینا ہے پھر اس کے نیچے آپ نے یہ جو میں نے ابھی کپڑا سلائل کارکے ایک چھوٹی سی سلٹ بنا لی ہے اس پہ اس کے نیچے رہ کے اٹھجسٹ کر لیں اور دوسری سائٹ کے گلے کو بھی اسی طرح اس کے ساتھ برابر کارکے آپ نشان لگا لیں تاکہ ہمارا گلہ بلکل ایک جیسا پرفیکٹ اور ایک ہی سائز کا بنے یہ یہاں پہ میں نے انشان لگا لیا اور نیچے پٹی کو اٹھجسٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے ہم نے یہ سلائل لگا لینا ہے بلکل پہلے والی سلائل کے اوپر اوپر پیورز یہ احتیاط سے آپ یہ سلائل لگاتے جائیں اور نیچے سے سیٹ کر کے آپ یہ سلائل کمپلیٹ کریں اور پھر مشین کا بوٹ اٹھا کے اس کے سائٹ بدل لیں اور یہاں سے سیٹ کر کے برابر آپ دوبارہ سے سلائل لگا لیں ویورز اگر اس طریقے سے آپ یہ دوری لگاؤ گے تو یہ بہت ہی احسان ہو جائے گا یہ آپ کے لیے دوری لگان کے اور بھی بہت سے طریقے لگی یہ سب سے آسان اور سمپل طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر آپ اس طریقے سے لگاؤ گے تو یہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور آپ بہت سپائی کے ساتھ ہیں یہ گلہ کمپلیٹ نہ سکو گے ویورز اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے اور میرا گلب نانے کا طریقہ آپ کو آسان پیل ہو تو اسے ٹرائز رور کیجئے گا اور ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی آپ پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اب یہ ہم داگاؤت آر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا گلہ کتنا پیارا بن گیا پیورز ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ